شہباز شریف شہباز شریف کمپنی بنانے کا مقصد عوام کو سستی چھت فراہم کرنا تھا آسیانہ ہاؤسنگ سکیم میں بے قائدگی کو پتا چلا تو قانونی آپشنز استعمال کرنے کو کہا شہباز شریف احتساب کا نارا اٹھوس نئے پاکستان میں پرانا کلچر جاری ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں چوہان ڈیویلپرز نے الڈی اے قوانین کی دھجیاں بھی کھیر دیں آتھولٹی کی منظوری کے بغیر ترقیاتی کام شروع کر دیا قوانین کے برقص اشتہاری مہم چلا دی زابطے کے خلاف سائٹ آفس قائم پلوٹس کی خرید و فروغ شروع منظوری کے بغیر ڈیویلپمنٹ بارہ سے زیادہ مشینیں کام کر رہی ہیں چوہان ڈیویلپرز پی ٹی آئے کے ایم پی اے نظیر چوہان کی ملکیت ہے سیاسی اصر و رسوخ کے آگے الڈی اے بے بس کاروائی سے گریزہ مشروط پلاننگ پرمیشن پر سکیم میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹر ایم پی الڈی اے سکیم پلاننگ پرمیشن شرائط پر دی جاتی ہے چیف میٹروپولیٹن پلانر ڈریم ہاؤسنگ تا پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر سرکاری راستے کا استعمال نئے پاکستان کا وعدہ کرنے والے کا فراڈ پکڑا گیا ہمارے حق پر ڈاکا ڈالا گیا اگر قومی اسمبلی گیا تو پوچھوں گا اس لیے وزیراعظم بنے کے ہر چیز مہنگی کر دے این ایک سو اکتیسے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیقہ والٹن میں جلسے سے خطاب کہا انتہا پسندی پر کابو پارے اور غربت ختم کرنے کے بجائے انتقام کی سیاست شروع کر دی گئی پنجاب حکومت کی کفایت شاری مہم وزیراعظم بنجاب کا ترقیاتی بجٹ میں سواب دیدی فنڈ ختم سابق دور حکومت کی روایات کے برعکس مکمل بجٹ سکیموں کے لیے ہوگا پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں بلوک الوکیشن بھی ختم کر دی گئی سبائی مہموں کو بجٹ استعمال کرنے کے مکمل افتیارات تفویز سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد اور سبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کا سمن آباد ہسپتال کا اچانک دورہ ایمرجنسی اور گائنی وارڈ سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ لیا مریضوں سے علاج معاجے کے مطالق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمن راشد کا ہسپتال انتظامیہ کو خالی نشستوں پر بھٹیاں کرنے کا حکم جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منشا بم کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا کئی روز بعد بھی پولیس منشا بم کو گرفتار کرنے میں ناکام قبضہ مافیا منشا بم اور اس کے بچوں کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے اہم ٹاسک کے لیے خصوصی ٹیمیں کام کر رہی ہیں جلد کامیابی ملے گی ڈی آئی جو آپریشنز شہزاد اکبر کی منشا بم کو جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت ایوان اقبال میں نیشنل یونیورسٹی آف مارڈرن لینگویجز لاہور کیمپس کا سالانہ کانوکیشن تین سو تین فارغ تحصیل طلبہ و طالبات کو اسناد اور دس کو گولڈ میڈل سے نوازہ کیا اور شہر کا متلہ جزوی طور پر ابرالوت میکمائی موسمیات کی آج بارانے رحمت کی پیش گوئی درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان